نمسکار سواگتھ آپ سب کا دن بھر کے تمام بڑی خبروں کے ساتھ میں ہوں قویندر شروعات ہیڈلائنز حیدر آباد وشو دیالے کے دلد چھاتروں کا نلمبن واپس دس دلد پروفیسروں کا صیفہ اپاکش نے اسمر پیرانی پر لگایا گلت بیانی کا روح نہیں بخشے جائیں گے مالدہ مہنزہ کے ذمہ دار گریمنتری راجنات سنگھ کا پشت بنگال کی تیم سی سرکار پر حملہ کہا راج میں پولیس وارے تک سرکشت نہیں گاندھی نگر میں پیٹھا سین ادھکاریوں کا سنبیلن سانسدوں کی ذمہ داری اور سنبات کا اصطر بڑھانے پر چرچہ راجزبہ کے مہا سچیم نے عوروت پر جتائی چند تھا دعوست میں وشوارتھک منچ سمیل مہرون جیٹلی کا بیان کہا بھارتی ارتفرستہ کی بنیاد مضبوط ندیشیت سے دھانچاگت سیکٹر میں نیوش کی اپین اور بیس مہینے کے نیچل ستر پر شیر بازار چوبیس ہزار سے نیچے گرہ سنسکس کا چہدیر کی قیمتیں ریکارڈ ستائیس دولار تکی بیرل پر پہنچی اور آئی ریکھتے ہیں پہلی خبر عورت منتری ارون جیٹلی نے عورتی چھت میں سلہار کی پتیبتتہ دھرائی ہے دعوست میں وشوارتھک منچ کی بیٹھک منوں نے کہا کہ وشوارتھک پرستیتیاں سامان رہنے پر بھارت نو فیزی کی وکاس در حاصل کر سکتا ہے ان کے مطابق بازار میں تیز اتار چڑھاؤ سے کوئی بھی دیش اچھوتا نہیں ہے وشوارتھک منچ کی بیٹھک میں ویتمنتری ارون جیٹلی نے بھارتی ارث ویوستہ پر وستار سے بات کی انہوں نے مانا کہ نریاد گھٹا ہے چین کی وجہ سے روپیا اور شیر بازار سہمے ہوئے ہیں لیکن بھارتی ارث ویوستہ کی بنیاد مضبوط ہے ویتمنتری نے کہا کہ اترکت وکاس در کے لیے اب نجی نیویش بڑھانے پر زور دیا جائے گا انہوں نے نیویشکوں سے دھانچا گست کشیتر میں نیویش کی اپیل بھی کی ویتمنتری نے کہا کہ دنیا میں ہونے والے اتار چڑھاؤ سے بھارت اچھوتا نہیں ہے ویتمنتری نے ان آروم کو غلط بتایا کہ کچھے تیل کی کم قیمتوں کا فائدہ صرف سرکار اٹھا رہی ہے انہوں نے کہا کہ سبسیدی کو ترک سنگت بنانا بھارت میں سب سے بڑا عارتھک سدھار ہے اور اس پورے مسئلے پر باتشیت کر رہیں گے ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ایڈیٹر منی بھائسکا ڈاٹ کام کے ہر ویر سنگھ ہر ویر سواقت ہے آپ کا سب سے پہلے تو جس طریقے کی اتھل پتھل ہے اس وقت میں کہوں کہ پوری دنیا میں اس کے بیچ میں ویتمنتری کا یہ بیان کی اس کے باوجود جو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں اس وقت گروت ریڈ کا کس طریقے سے آپ کو لگتا ہے اور اس کے پیچھے جو بھروسہ ہو جتا رہے ہیں اس کے اچھے وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ایک تو اس میں کوئی دوئرائے نہیں ہے کہ اس وقت جو بھارت کی وکانس در ہے دنیا میں باقی دنسوں سے کافی بہتر ہے اور اس کے پیچھے یہ ہے کہ گھرے لو جس طریقے کا ہمارا گروت جن چیزوں میں ہے وہ ٹھیک لگ بگ ٹھیک ہے ایسا نہیں کہہ سکتے کہ بہتر استطیق میں ہم لوگ ہیں کیونکہ دنیا کی جو باقی ایکنومیز ہیں وہ ہم سے تھوڑا دکت میں زیادہ ہے تو یہ ایک بالکل صحیح بات ہے لیکن بھروسہ ان کو ٹھیک ہے لیکن جس طرح کے سے ہم لوگ میڈ ایئر جو ریویو تھا ہمارا ایکنومی کا اس میں جو گروت کا ٹارگٹ تھا اس کو قریب آدھا فیزدی گھٹایا گیا ہے اور ابھی بھی جو سرکار کہہ رہی ہے ساڑھے ساتھ فیزدی کے آس پاس اس میں ہم رہیں گے یہ مطلب پوری امید کے ساتھ نہیں مانا جا سکتا دوسرے ابھی ہم لوگ جو ساڑھے ساتھ کی بات کرتے ہیں یہ نئی جو سریز ہے ایکنومی کے جو گروت کو کیلکلیٹ کرنے کے جڈی پی کو یہ اس کے آدھار پر ہے یہ اب گروس فیلیو کے ہم لوگ بات کرنے لگے ہیں اثر وائز ہم لوگ وہی ساڑھے پانچ کے آس پاس کے دور میں ہے جہاں تک جمینی اسطر پر ہم لوگ کہیں بھلے دنیا کی سب سے تیج بڑھتی ہوئے ساتھ ہم لوگ ہیں دیکھیں مہگائی اوپر جا رہی ہے ایمپلومنٹ جنریشن نہیں ہو رہا ہے فیکچرنگ آپ کا نیچے ہے روپیا آپ کا 68 کو پار کر گیا ہے تو ایسا نہیں کہ سب کچھ بہت ہی گلابی ہے دکتیں ہیں کافی زیادہ ہیں ان کو کیسے ایڈریس یہ لوگ کرتے ہیں انفرارسٹرکچر میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہا ہے وہ خود کہہ رہے کہ نی جی کشتر کا انویسٹمنٹ آئے گا لیکن ابھی تک نہیں آیا یہ چنتہ کی بات ہے اور جو قدم اٹھائے گئے ہیں میں کہوں کہ انفرارسٹر کو لے کر ہی نویش کو لے کر کتنے کارگر وہ قدم ہیں یا پھر جو قدم ہیں وہ پہلے کی طرح ہی ہیں میں کہوں کہ ایک ریشیپ کر کے آگے پیش کر دیا گیا ہے دیکھیں ایک تو یہ مان لیجیے گا کہ ابھی بھی جو بڑا انفرارسٹرکچر میں ہے ایک تو کئی جگہ اسٹکی ہو گیا آپ پاور کو بھی انفرارسٹرکچر مانتے ہیں لیکن جو پاور سیکٹر ہے پورا کرائسس میں ہے جو انفرارسٹرکچر کمپلیز دیش کی ہے وہ زیادہ تر کرائسس میں ہے اگر ہم جیپان کے کچھ انفرارسٹرکچر سیکٹر میں اگر ہم جیپان کے کچھ انفرارسٹرکچر کو چھوڑ دیں جو ڈی ای ای سی میں آ رہا ہے اور جیسے جیپان کی ایک بینک نے آپ کا سولر انر جی میں انفرارسٹرکچر کیا ہے باقی جگہ کوئی بہت بڑا نیویش جو میسیو جیسے ہم کہیں وہ نہیں یہاں پا رہا میں اس کے لئے آپ کو چھوٹا سا اداران دھوں گا دیش کا سب سے زیادہ کنجسٹڈ ایک نیسل ہائیوے ہے نیس 24 اور دھان منتری نے 31 دسمبر کو اس کا سلانیاش کیا اور بہت ہی فین فیر کے ساتھ پتہ نہیں یہ کرانتی کاری قدم تھا لیکن آپ کو تازوب ہوگا تو اس کا جو سب سے مہتپون حصہ ہے جو یوپی گیٹ سے اور ڈاسنا تک کا ہے اس کے لئے ابھی تک پھیکا نہیں چھوڑا گیا ہے بیڈ نہیں آئی ہے اس کے لئے بیڈ کی عفدی کو بڑھا کر کے چار فروری کیا گیا ہے ابھی دو دن پہلے تو یہ بھروسہ ہے انویسٹر کا دیش کی اکانومی اور انفراشکچر میں باتیں ہم بہت بڑی کر لیں نارے بہت لگا لیں بہت بڑے سماروں کر لیں لیکن جمین پر ابھی اس طریقے سے بھروسہ انویسٹر کا خاص طور سے انفراشکچر میں ہمیں تو نہیں دیکھ رہا ہے تو جو انویسٹر کو اصل میں چاہیے کیونکہ اگر انویسٹر آپ کے پاس آ ہی نہیں رہا بڑے بڑے پوجیکٹ آپ کے ہیں اور اس کو بیڈن تک نہیں کر رہا ہے تو پھر دکت کہاں پر ہے اور کیا سرکار اس کو سمجھنے میں یا پھر اس کو دور کرنے میں اب تک آسفال کیوں ہے دیکھیں کوئی بھی نویشک جب آئے گا اس کو اگر بھروسہ ہوگا کہ مجھے کمائی ہوگی ابھی آپ کی اکانومی نے وہ سپیڈ نہیں پکڑی ہے ابھی ڈیمانڈ اس طریقے کے نہیں آ رہی ہے کمپنیوں کی کیپیسٹی ابھی آئیڈل پڑی ہوئی ہے تو جب تک آپ کی اکانومی میں اس اس طریقے کے ڈیمانڈ نہیں آئے گی کہ نویشک کو بھروسہ ہو کہ میں کہیں بھی انویسٹ کروں اس کو یوز کرنے والے لوگ مجھے پیسہ دیں گے تب تک جو ہے وہ اس طریقے سے بھروسے کے ساتھ نہیں آ سکتا اور ابھی ہم لوگ وہاں پر بھلے دیکھیں سرکار کچھ بھی کہے یہ آپ نے بات میں کہا بھی تھا کہ جو کچھے تیل کا فائدہ ہے وہ سرکار کو ہی مل رہا ہے یہ فیکٹ ہے سرکار کو ہی مل رہا ہے ہم لوگ فسکل ڈیفیسٹ کو لے کر کہ اتنے آبسیسٹ ہو گئے ہیں کہ پبلک سپیننگ گھٹا دی ہے ہمارے تمام سارے پروجیکٹس میں آج آپ کا جو فرٹلائیجر سیکٹر جس کو انفرسکچر مارا جاتا ہے اگری کلچر کے لیے بہت بڑا پچاس ہزار کروڑ کی سبسیڑی سرکار نے نہیں دیا بہت سارے پروجیکٹس میں کھرچے کم کر دیا ہیں اور آپ مہنگا کرتے جائیں گے دیکھیں آپ لوگوں کے ہاتھ میں ایک میں بیان روگرام راجن کا آج کا بتاؤں جب انہیں کہا گیا کہ دنیا میں تیل کے دام گھٹ رہے ہیں تو اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہے ایک تو تمام ساری ایکنومیز ٹرمو ہیل میں جو چل رہی ہے کمونٹی پرائیسز کی ویسے ان کا اچھا ایک سنتولیز بیان تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ جو تیل بیچنے والی لوگ تھے جو دیش تھے ان سے پیسہ ان لوگوں کے ہاتھ میں جادہ جا رہا ہے جو کہ خریدنے والے تھے ان کی پیئنگ کیپیسٹی بڑھ رہی ہے تو وہ اس کو پیسے کو استعمال کریں گے تو ان کی ایکنومیز میں اس کا ایمپیکٹ آنے میں سمجھ لے گا یہ بات صحیح ہے کہ ان کی ایکنومیز دکت ہے اور ہمارے ریمیٹنسز پر اثر آئے گا کیونکہ ہمارے بہت بڑے آبادی وہاں پر ہے جو لوگ وہاں سے کما کر کے یہاں بھیجھے تو وہاں پہ تو اثر آئے رہا ہے یہاں پہ کیا ہے یہاں میں سرکار کی طرف سے کہوں کہ جو فائدہ دام گھٹنے کا عام آدمی کے ہاتھ میں آنا چاہیے تھا اس کی پیئنگ کیپسٹی بڑھتی وہ نہ کر کے اس طریقے سے ٹرانسلیٹ اس کو سرکار فسکل ڈیفیسٹ کو درست کرنے کے لیے اپنے ٹیکسز بڑھا کر کے اس کو اس طرف فائدہ لے رہی ہے تو میرے کھیال سے یہ بہت سنتولیت قدم سرکار کا نہیں ہے کیونکہ ہم لگتار انڈیریکٹ ٹیکسز بڑھا رہے ہیں آپ نے سرویس ٹیکس بڑھا دیا آپ نے سوچتہ سیس لگا دیا ابھی آپ پھر شاید اس بجٹ میں کچھ اور نئے ٹیکس لگا دیں گے تو پہلے سے ہی جو دکت میں ہے ہم آدمی جس کی انکم کافی سٹرین میں ہے اس میں اس کے پاس ڈسپوزیبل انکم کام ہے اس کو آپ ٹیکس کے جریعے واپس لے لے رہے ہیں اور پبلک سپنڈنگ میں جان ہی رہے ہیں تو یہ ایک عجیب سا ایک دکت ہے depend کرے گا کیسے سرکار اس کو ایڈریس کرتی ہے لیکن جب تک لوگوں کے ہاتھ میں زیادہ پیسہ نہیں ہوگا یا ان کو روزگار کے زیادہ اوسر نہیں ملیں گے تب تک انویسٹمنٹ بھی آپ کی ایکنومی میں اس طرح نہیں آیا جس کی آپ امید کرتے ہیں لیکن جن ٹولز کی بات ویتمنتری کہتے ہیں کہ ارتبستہ کو رفتار دینے کے لئے کئی طرح کی انجنز کی ضرورت ہے کئی ٹولز کی ضرورت ہے سٹارٹس کی ضرورت ہے کچھ اور ہم شروع کریں گے جی ایسٹی جیسا جو بل ہے وہ بھی اٹکا ہوا ہے پھر دوسری جن ٹولز کی چرچہ سرکار میں کہونا جس کے طرح وشارہ کر رہی ہے ان کا پھر کیا بھوش دیکھتا ہے دیکھیں جی ایسٹی کو لے کر کے بھی ایک عجیب قسم کا مہو سرکار کے اندر ہو گیا کہ باقی کچھ ہو نہ ہو جی ایسٹی ہو جائے جی ایسٹی ہونا ایک اچھی بات ہے دیس میں آپ کا ایک بڑا ٹیکس ریفارمز ہے ایک راستہ آسان ہو جائے گا جو کاروباری لوگ ہیں ان کے لیے آسان ہو گا سرکار کے لیے کر وصولنا آسان ہو جائے گا لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ پوری ایکنومی جی ایسٹی کے اردگریہ دی گھوم رہی ہے جب دیش کی ایکنومی کی گروہ تریک پرانے فارم لے کے حساب سے دس پرسنٹ کو کر گئی تب جی ایسٹی دیش میں نہیں تھا تو یہ ایسا نہیں ہے سب سے بڑا جو ایک تکلیف دے بات ہے کہ جو رورل ایکنومی ہے اس کو بہت ہی کمجور رشتتی میں وہ ہے اور خود ویتمنتری بھی کہتے ہیں اگری کلچر جو تربل سیکٹر لیکن آپ نے کوئی ریولیشنری کام اس سیکٹر کے لیے نہیں کیا ہے وہاں پر آپ کس طریقے سے رورل اکنومی میں باقی جو گرامیڈ آبادی ہے اس کی طرف آپ نے فنڈس کا فلو بڑھانے کی بجائے سکویز کیا ہے اور کوموڈیٹی کی پرائیسز جو کریش ہوئی ہیں دنیا میں اس کے بینیفٹس اکنومی کو ملے لیکن ہمارے یہاں جو رورل اکنومی ہے کوموڈیٹی کی پرائیسز کریش ہونے کا کھامیاجہ اس کو بھگتنا پڑ رہا تو یہ ایک عجیب ہماری دیش کے اندر جو کنجیومر ہے شہری آبادی ہے اس کو کوموڈیٹی کی پرائیسز کریش ہونے کا فائدہ ملا ہے لیکن جو گرامیڈ آبادی ہے اگری کلچر سیکٹر ہے اس کو اس کا بھاری نقصان ہوا ہے اور ان دونوں کے بیچ کی جو کھائی ہے وہ اس سے بڑھی ہے اب یہ دیکھنا پڑے گا سرکار ابھی اربن ایریہ کو یہ ایڈریس کری ہے آپ کہتے ہیں انشورنس میں ایف ڈی آئی بڑھا دیتے ہیں سٹارٹ اپ لے آتے ہیں جو جو ویل آف لوگ ہیں ان کو اور کاروبار کا دھندام ان کو موقع دیتے ہیں لیکن what is it doing about rural انڈیا یہ جو بڑا حصہ ہے وہ اب تک میں کہوں کہ نظریں وہاں پر انہائت نہیں بہتا شکریہ ہر ویس پوری ترچہ میں شامل ہونے کے لئے آپ کا یہ تھی ماری پہلی کبر چھوڑا سا بریک لیں گے بریک اوز پار دن برکی دوسری بڑی خب 26 سال کا درد کشمیری پنڈیتوں کے بینا سونی گھاٹی کیسے ہوگا پنرواز کیسے ہوگی واپسی دیکھئے وشیش 26 سال آج شام 7.30 بجے راجے سبا ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو نئے چہری بڑے بڑے نام نمسکار میں ہوں پرکاش جہاں میں ہوں کنو بہل میں ہوں سورب شکلا میں ہوں دھریتیمان چاہیدی جی میں ہوں کےکے سندل کمار میں ہوں لالت مہون تیواری میں ہوں ساہی جشن دے میں ہوں منوز باشپیل آپ کے چہتے پروگرام گفتگو شروع ہو رہا ہے گفتگو کا نیا سیزن صرف راجے سبا ٹی وی پر دلی چھاتر روحیت وی مولا کی آدمہتیا پر بڑھتے ویروت کے بیچ ہیدر آباد وشویدیالہ نے آج چاروں چھاتروں کا نیلمبر واپس لے لیا لیکن پاکشی دلو نے کینڈری امانو سنسازن وکاس منتری رسمتی رانی پر گلت پتھ پیش کرنے کے معاملے میں صفائی مانگی ہے اس بیچ ویشویدیالہ نے دس پروفیسر کے استیفیق نے اس معاملے کو اور گرما دیا ہیدر آباد کے اندری وشویدیالہ میں دلی چھاتر کی آدمتیا کا معاملہ شان تو ہوتا نہیں دیکھ رہا اس معاملے پر ویروت ہیدر آباد سے نکل کر دیش کے کئی راجیوں میں فیلتا جا رہا ہے دلی سنگٹھنوں سے لے کر راجلی تکدل کیدر سرکار سے صفائی مانگ رہے ہیں معاملے میں انیورسٹی کے دس دلیت پروفیسروں نے بھی اپنے پتھ سے استیفہ دے دیا حالانکہ روحیت ویمولا کے ساتھ سسپنٹ کیے گئے چارو چھاتروں کا نیلمبن گروہر کو واپس لے لیا گیا لیکن نیلمبن واپسی کے فیصلے سے چھاتر سنتوشت نہیں ہے ان چھاتروں کو راجلی تک دلوں کا بھی بھاری سمرتن مل رہا ہے گروہر کو چھاتروں کے ویروت کے چوتھے دن ڈلی کے مکت منتری اور آماندی پارٹی کے نیتا اروند کے جریوال سمیت کئی اور نیتا ہیدر آباد انڈویسٹی پہنچے کانگریس نے بھی کینڈی مارو سنسادن وکاس منتری سمتی ایرانی کی اور سے مدھوار کو پریس کانفرنس کر کے دی گئی صفائی کو گوبراہ کرنے والا بتایا شریمتی سمرتی ایرانی جو دیش کی سکشہ منتری ہیں انہوں نے پورے دیش کو جھوٹ بولا ستے بولا برگلائی اور برحمت کیا چاہے دلیت ہے چاہے نون دلیت ہے اگر کسی بھی سٹوڈنٹ کو خودکوشی کرنے کے لیے مجبور کیا گیا ہے تو یہ جمہداری ہے سمرتی ایرانی کی اس کو نیائے دلوائے نہ کہ وہ پریس کانفرنس کر کے اس کو کاسٹ کا مددہ بنائے اس کی ہم گھور اس بیچ سی پی آئی نیتا ڈی راجہ نے اس پورے ماملے پر پردھان مدری سے جواب کی مانگ کی ہے دراصل پی ایس ڈی کے چھاتر روہد ویمولا نے بیتے رویوار کو ہاؤسٹل میں آتمہتیا کر لی تھی ایویوی کے چھاتروں کے ساتھ بیتے سال ویوات کے بعد ان کے خلاف نیلنبر کی کروائی کی گئی تھی اس ماملے میں کیندری منتری مندارو دتہ ترے کی اور سے کیندری مانوس انزادر وکاس منترالے کو لکھا گیا پتر بھی ویبادوں میں ہے یونیورسٹی کے وی سی کی بھومکہ پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں مشال دہیا کے ساتھ پیرو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی کیندری گری منتری راجنہات سنگھ نے مالدہ کے ہنسہ کے لیے پشم بنگال سرکار کو ذمہ دا اٹھرایا ہے پشم بنگال پہنچے گری منتری نے کہا کہ راج میں پولس تک سرکشت نہیں اور ایسے میں نیویش اور بھکاس پر بہت برا اثر پڑ سکتا ہے حالانکہ ترمونگل کانگریس نے اس کا پرند جواب دیتے ہوئے گری منتری کے آروپوں کو چنابی راجنی سے پریریت کرا دیا گری منتری راجنہات سنگھ نے مالدہ کی گھٹنا کے بعد یہ بڑا بیان دیا ہے انہوں نے پشم بنگال کے اتری چوبیس پرگنا میں ایک جن سبح کے دوران کہا کہ مالدہ کی گھٹنا کے دوشیوں کو سزا کے انجام تک پہنچایا جائے گا انہوں نے ٹی ایم سی پر تشتری کرن کی راجنیتی کرنے کا آروپ لگایا لیکن ٹی ایم سی نے بھی گری منتری کے بیان کا فوراں جواب دیا ہے پشم بنگال میں اسی سال ہونے والے ویدھانسہ بچناب کے مردے نظر بھی راجنیتک سرگرمی بڑھتی دکھائی دے رہی ہے گری منتری نے بانگلہ دیش سے گھسپیٹ کی سمسیا کو جلد ختم کرنے کی بات کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ گھسپیٹ روکنے کے لیے سموچی بھارت بانگلہ سیما پر بار لگائی جائے گی گجرات میں کل سے پیٹھا سین ادھکاریوں کا سمبیلن شروع ہوگا لوگ سبہ دکھ سمیترہ مہاجن سمبیلن کا ادھگھٹن کریں گی اور اس موقع پر راج سبہ کے اوب صحابتی پروفیسر پیجے کورین بھی موجود رہیں گے سمبیلن میں ہونے والی چرچہ پر ہمارے سمواداتا اروند کمار سنگھ نے گجرات بیدھان سبہ کے دکھش گرپت سنگھ بساوہ سے خاص باتشید کی آپ نے کیا اور اس دن آپ گیر حجر رہے تو کتنا اوچیت ہے اس کا جو چرچہ کا جو ستھر ہے ڈیبیٹ کا کیونکہ یہ لوگ سہے کی سروچ ستھان ہے دونوں لوگ سبہ راج سبہ اور ویدان سبہ تو اس کا ستھر بھی اس طرح سے اوچھا ہونا چاہیے چنوٹی آپ کو لگ رہی ہے کہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے میرے حساب سے تو جو لوگ دوارہ جو سانسد اور ایمیلے چونے جاتے ہیں میرے حساب سے ان کی بہت بڑی جمعے داری ہے کہ وہ لوگوں کے پرشنہ سانسد یا ویدان سبہ میں چرچہ کرے اور اچھے ڈنگ سے چرچہ کرے تاکہ یہ لوگ سبہ یا ویدان سبہ کا سمائی ویرث نہ ہو جائے اور ان کے لوگوں کا پرشنہ کا نکال بھی ہو جائے اور سرکار نے بھی لوگ اپیوگی لوگ ہت میں جو کام کیے ہے وہ کام بھی یہاں سانسد یا ویدان سبہ میں چرچہ کے مادیم سے وہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں یہ کام اگر کریں گے تو اسے ایمیج پھر سے بڑیں گے وہ دھنویس سبہ چاہے بھٹی دلی ہائی کورٹ نے سی بی آئی چھاپوں میں ضبط دلی سرکار کے کاغذات ماملے میں سی بی آئی کی یاجکہ پر دلی سرکار کو نوٹی جارے کیا ہے دلی سرکار کے پردان سچیو راج اند کمار کے دفتر پر پندرہ دسمبر کو مارے گئے چھاپے میں ضبط کچھ دستاویز سرکار کو واپس کرنے کے خلاف سی بی آئی نے آج ہائی کورٹ کروک کیا لیکن ہائی کورٹ نے اس دن سے انکار کر دیا راج اند کمار کے خلاف رشتہ شعر اور آئی سے دیکھ سمپتی حجد کرنے جوڑے کئی آروپ ہیں اس سے پہلے کل پٹی آلاہ اس کورٹ نے دلی سرکار کی یاجکہ پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ جانچ ایجنسی راج اند کمار کے دفتر سے جب تو ان دستاویزوں کو سرکار کو واپس کرے جن کی اسے جانچ کے سلسلے میں ضرورت نہیں ہے اور اس کے لئے سی بی آئی کو پانچ دن کا وقت دیا گیا تھا اتر پردیش میں آج سے پلاسٹک کی تھیلیوں پر پرتیبند لاغو ہو گیا ہے اگر کسی بھی دکان میں ان تھیلیوں کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے خلاف پریوران سنرکشن قانون کے تحت کاروائی ہوگی یہ پرتیبند نیمند پرنگ پتروں کتابوں پترکاؤں کے کور کے روپ میں پولیتین کے استعمال پر بھی لاغو ہوگا یوپی سرکار نے پچھل مہینے سبھی طرح کے پلاسٹک کی تھیلیاں بنانے انہیں آیات کرنے اور بھندارن پر پرتیبند لگانے کا اعلان کیا تھا ساتھویں ویتن آئو کی سفارشوں کے خلاف ریلوے سمیت دوسرے کیندری کرمچاری مارچ سے انشک کالین ہرطال پر جا سکتے ہیں ان کرمچاریوں کے ساجہ سنگٹنوں نے گروار کو جنتر منتر پر دھن نہ دیا انہوں نے ریلوے کے کرمچاری بھی ہیں ان کی مانگ ہے کہ نئی پینشن نیت کو ختم کیا جائے وہیں نیونتم اور عزتتم بھتتہ تیہ کرنے اور اس کی سمکشہ کے لیے آئے ایک گھٹت کرنے کی مانگ ہے انہوں نے چھبیس مانگوں کا ایک گیاپن کھین سرکار سوپایا ہم نے یہ ان کو میمورینڈم دیا کہ فربری میڈل تک اگر آپ ہم سے بلا کے اس میں موٹیفکیشن نہیں کروں گے جو کمیے دور نہیں کروں گے تو فسٹ مامارچ کے فسٹ بیک میں انڈیفینیٹ سٹائک کیندریہ کرمچاری کریں گے سنسدیہ کارمنفرالہ کی پچاسویں یوہ سنسد پرتیوکتہ آج بالیوگی سباہگار میں ہوئی دلشادگارن کا گرین فیل پبلک سکول اس میں اول رہا اس میں دلی کے تیس سکول انہیں سالیا پرتیوکتہ کی شروعات آتا ہے اس موقع پر سنسدیہ کارمنفرالہ کے کئی ورشتہ دیکاری موجود تھی سنسکس آج چوبیس ہزار سے نیچے بند ہوا پچھلے بیس مہینے میں سنسکس کا یہ سب سے نچلاستر ہے داشک بازار میں کچھے تیل کی قیمتیں ستائیس ڈالر پرتی بیلل سے بھی نیچے چلی گئی سنسکس نے آج شروعاتی کاروبار میں تیزی کے ساتھ ضرور کھلا لیکن بند ہوتے وقت یہ کل کے مقابلے سو انگ نیچے تھا تئیس ہزار آٹھ سو بانسٹ انگوں پر یہ آج بند ہوا اور نفٹی بھی قریب تریپن انگ گر کر سات ہزار دو سو تتہ تر پر بند ہوا پہلوں سے لے کر دلی سمیت پورے اتربھارت میں کڑاکے کی ٹھن پڑ رہی ہے چمو کشمیر کے لیہ میں پاراشون سے سولے دشملوں چاٹھ ڈگری سیلسیس نیچے پہنچ گیا میدانی علاقوں میں شیط لہر اور دھون سے لوگوں کی مشکلیں بڑھ چکی ہیں اور کوہرے کے چلتے سڑک اور ریل یا تایات پر برا سر پڑ رہا ہے کوہرے کے چلتے چالیس سے زیادہ ٹرینیں رد کر دی گئیں پہاڑوں پر برفباری تو میدانی علاقوں میں شیط لہر گرتے پارے نے لوگوں کی مشکلیں بڑھا دی ہیں جمہو کشمیر ہماجل پردیش اور اتراکھن کے کچھ علاقوں میں لگتار ہو رہی برفباری سے تاپمان میں کمی آئی ہے گھاٹی کے لہے اور کارگل میں تاپمان مائنس 16.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا وہیں کلپا میں تاپمان 0 سے 11 ڈگری نیچے چلا گیا ہے پچھتے دو تین دنوں سے بہت دکت آ رہی ہے گھومنے پھرنے میں تو بڑی دکت آ رہی ہے جام لگے رہا ہے گاڑیوں میں آنے جانے میں بڑی دکت آ رہی ہے ادھر میدانی علاقوں میں بھی شیط لہر اور کوہرے کا قہر جاری ہے ڈلی اتر پردیش ہریانہ پنجاب اور مدھیا پردیش میں تھنڈ نے لوگوں کو گھروں میں رہنے کو مجبور کر دیا ہے لوگ چائے کی چسکی اور آگ کے سہارے سردی دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ادھر بچوں کو بھی سکول جانے میں خاصی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بچے کو بہت ٹھن لگ رہی ہے چھوٹے بچے کے لئے تو بہت پریشانی ہو گئی ہے دیکان ویک اپ ارلی اندھا موننگ سکول آنے کا من نہیں کر رہا ہے اندھی تو کافی بڑھ رہی کل سے جب سے بارش ہوئی ہے ہلکی پھول کی چھٹرن بڑھ گئی ہے گلن بڑھ گیا ہے اور بہت دکت ہو رہی ہے روڈ بھی آپ دیکھیں رہے خراب ہے مطلب کافی تکلیف ہو رہی ہے کوہرے کی چلتے ریل اور سڑک یاد آیات پر خاصا اثر پڑا ہے مجھے سے چالیس سے زیادہ ٹرین رد حسینہ میں بھی ایک سو بیس تیجس ویمانوں کو شامل کرنے کی یوجنا ہے تمیلاڈو ویدھان سبحہ میں ویپکش نے جلی کٹو سے پاوندی ہٹانے کے لیے پرستاؤ لانے کی مانگ کی راجی کے ویتمندری اوپنیر سیلوم نے کہا کہ مکھے مندری جیلالیتا اس ماملے پر قانونی کار روایے کے لیے پرتی بد ہے کیندرے نے جلی کٹو پر پاوندی ہٹانے کے لیے ادھی سوچنا جاری کی تھی جس پر سپریم کورٹ نے روک لگا دی ہے کیرل کی ایک عدالت نے گروہار کو بیڑی ویعاپاری محمد نشام کو عمر قید کی سزا سنائی ہے نشام پر مہنگی کار سے اپنے سرکشہ گارڈ کو مارنے کا دوش سابیت ہوا ہے اس پر اسی لاکھ روپے سے ادھک کا جرمانہ بھی لگایا گیا ہے نگر نگم کے بگڑتے آرثک حالات کو دیکھتے ہوئے دلی سرکار نے تینوں نگر نگموں کے خاتوں کی جانچ کے آدیش دیئے ہیں اس کے لیے سرکار نے ایک سمیتی کا گٹھن کیا ہے جو ہفتے بھر میں جانچ ریپورٹ دے گی سرکار کا کہنا ہے کہ پریابت فنڈ دینے کے باوجود نگر نگم کے کرمچاری پچھلے ایک سال سے ویتن سمیت کئی مانگوں کو لے کر حرطال نوٹیس اور دھرنا پردرشن کر رہے ہیں جس کی جانچ ہونا ضروری ہے آندھر پردیش کی ایک عدالت نے YSR کانگریس کے سانسط پی میتھن ریڈی اور مدھوسودن ریڈی کی زمان اتیاچی کا خارج کر دی ہے دونوں پر پچھلے سال ائر انڈیا کے ایک ادھکاری پر حملہ کرنے کا آروپ ہے پترکار ریوٹی لول کی پٹائی کرنے سوریش چھارا پی رول پر تھا ریوٹی نروڈ پاٹیا کیس سے جڑے لوگوں پر کتاب لکھ رہی ہے جس کے جانکاری کے لیے اس کے گھر گئی تھی گجرات کے کیس بس پلٹ جانے سے چار بچوں اور دو مہلاو کی موت ہو گئی 20 بچے گھائل ہیں برافتار تیز ہونے سے بس کے ڈرائی نے نیانترنگ ہو دیا جس سے ہاتھ سی یوک راشتر کی ایجنسی کی ایک ریپورٹ کے انسار پچھلے سال بھارت میں پرتی شویدیشی نیویش لگ بھگ دو گنا رہا امریکہ اس ماملے میں شیر شستان پر رہا 2015 میں ویش 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 فدی نے 36 پرتیش کی وردی درج کی گئی نام چین شاستر ریت تیانگ اور پدام بھوشن سے سممانت مرنال سارا بھائی کاغ